السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں اور بہت علاج بھی کرا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو وہ علاج کرائے گئی اور کرانا بھی چاہیے لیکن آج کل اکثر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں بہت سے اسباب ہیں بہت سے وجہ ہیں ان تمام وجہوں میں سے ایک جو اہم وجہ ہے وہ آج میں بتانے جا رہا ہوں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بہت سے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ رات کو صحیح سے نہ سونا اللہ رب العزت نے رات جو بنایا ہے وہ سونے کے لئے آرام کرنے کے لئے اور دن کو جو بنایا ہے اس میں ہم کام کریں محنت و مشقت کریں اور جب تھک جائے تو رات کو اپنے بستر پر جا کر کے آرام کر لیں لیکن لوگ بہت سے لوگ اس کا اُلٹا کرتے ہیں زیادہ رات تک کام کرتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں جب کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ جو انسان صبح صبح جلد اُٹھتا ہے اس کی صحت بنسبت ان لوگوں کے زیادہ بہتر رہتی ہے جو صبح میں لیٹ اُٹھتے ہیں نو دس بجے اُٹھتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اسلامی اعتبار سے ہو گیا اقرآن مقدس میں بھی اللہ نے رشانت فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے مطلب کہ سونے کا ذریعہ بنایا ہے رات کو آرام گاہ بنایا ہے رات کو سویا کرو اور دن کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ کھانے کمانی کے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے تو ہم کو تو یہ کرنا چاہیے لیکن لوگ اس کا اُلٹا کر رہے ہیں نتیجتاً رات کو دو بجے، تین بجے، ڈھائی بجے، ایک بجے تک لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے رات کی جو نند ہے وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی ہے جس کی وجہ سے انسان صبح میں جو جلد اٹھنا چاہیے وہ جلد نہیں اٹھ کر کے لیٹ اٹھتا ہے جس کے نتیجے میں کبھی کمار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نند کم ہوتی ہے نند صحیح سے نہیں مل پاتی ہے اور دوسرے وجہ یہ ہے کہ صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ویٹامین سی ہوتی ہے دس وجہ تک کی دھوپ میں تو یہ دھوپ اکثر لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے اور صبح کے جو صاف و شفاپ ہوا رہتی ہے وہ بھی ہمارے بندن کو نہیں لگ پاتی ہے تو ان کارنوں سے بھی ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے اور نند پوری نہ ہونے کے بنیاد پر جسم کو صحیح سے آرام نہ ملنے کے بنیاد پر مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہمیں لاہق ہوتی ہیں اور ہم کمزور ہو جاتے ہیں یہ چیزیں دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ زیادہ رات تک کام کرتے ہیں اور آرام نہیں کرتے ہیں بھلی وہ دن میں کتنا بھی سو لیں تو اس کو وہ نیند کا فائدہ اور وہ نیند کی جو راحت ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہے جو رات کے سونے میں ملتی ہے تو ان وجہوں سے بھی انسان کی صحیح خراب ہوتی ہے نتیجتا انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے مختلف قسم کی بیماری پکڑتی ہے پھر علاج کراتا ہے یوں ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے تو خلاصہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ آپ کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد کام نپڑ جائے اور رات کو جلد سو جائے اور صبح میں جلد اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ والازم ننپوری نہ ہونے کی بنیاد پر جسم کو جو آرام نہیں مل پاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے کمزوری لاحق ہوتی ہے تو ہم ان بیماریوں سے محفوظ و معمون رہیں گے ڈاکٹر لوگوں کا بھی کہنا ہے خیرات کو آرام چاہیے دن کو آپ کے اتنا بھی کام کیجئے بہرہا اور بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے لیکن آج کے سیوڈیو میں اتنا ہی مختصر السلام علیکم